پیارا رمضان انشاءاللہ تیس سوزے ہوں یا انتیس جب تک رمضان کی نشریات ہے ہم جو پیارا فرمانے مسند امام احمد بن حنبل کی مختلف جلدوں سے آپ کو حدیث پاک سنائیں گے یہ حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا میں کل تذکرہ کر رہا تھا انہی سے مروی ایک اور حدیث ہے اور چونکہ اس حدیث کو ہم نے صحیح مسلم میں بھی اور صحیح بخاری میں بھی پڑھائے اور اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں جب میں پڑھوں گا تو آپ سب جان جائیں گے لیکن اس میں کچھ خوبصورت ایک منظر کشی ہے جو کہ مسند امام احمد بن حنبل میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ نے اس کو محفوظ کیا ہے اب ان نے کیا محفوظ کیا ہے اور یہ حضرت عبی بن قاب نے اس میں کیا آگے فرمایا ہے یہ بہت خوبصورت منظر کشی ہے تو میں اس کو بیان کر رہا ہوں یہ حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جس وقت مسجد نبوی کی چھت مسجد نبوی کی چھت انگوروں کی بیل سے بنی ہوئی تھی یہ ایک منظر کشی ہے بہت خوبصورت جس وقت مسجد نبوی کی چھت انگوروں کی بیل سے بنی ہوئی تھی نبی علیہ السلام ایک تنے کے قریب نماز پڑھتے تھے اور اسی تنے سے تیک لگا کر خدبہ ارشاد فرماتے تھے ایک دن ایک صحابی نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے کوئی ایسی چیز بنا دیں جس پر آپ جمعہ کی دن کھڑے ہو سکیں تاکہ لوگ آپ کو دیکھ سکے اور آپ کے خدبے کی آواز بھی ان تک پہنچ جایا کریں نبی علیہ السلام نے انہیں اجازت دے دی چنانچہ انہوں نے ایک ممبر تین سیڑھیوں پر مشتمل بنا دیا جب ممبر بن کر تیار ہو گیا اور اس جگہ پر لا کر اسے رکھ دیا گیا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے رکھوایا اور نبی علیہ السلام ممبر پر تشریف آوری کے ارادے سے اس تنے کے آگے سے گزرے تو وہ اتنا رویا اتنا رویا اتنا رویا کہ چٹک گیا اور اندر سے پھڑ گیا چٹک گیا اور اندر سے پھڑ گیا یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے اور اس پر اپنا ہاتھ پھیرا یہاں تک کہ وہ پور سکون ہو گیا پھر اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے فرمایا یہ وہ جملہ ہے جو میں مسلم امام احمد بن رنبل میں پڑھا کہ اس تنہ کو مجھ سے تعلق ہو گیا اور جس کو مجھ سے تعلق ہو گیا وہ ایسے ہی ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ اس تنہ کو مجھ سے تعلق ہو گیا اور جس کو مجھ سے تعلق ہو گیا وہ ایسے ہی ہو گیا یعنی وہ چٹک جائے گا وہ پھڑ جائے گا وہ رو پڑے گا جس کو رسول سے تعلق ہو گیا وہ چٹک جائے گا وہ پھڑ جائے گا وہ رو پڑے گا اس تنہ کو مجھ سے تعلق ہو گیا اور جس کو مجھ سے تعلق ہو گیا وہ ایسے ہی ہو گیا پھر آپ نے ارشاد فرمایا اے تنہ تنہ کٹا ہوا ہے رسول فرما رہے اے تنہ اے تنہ اگر تُو چاہے تو میں تجھے جنت بگاڑ دیتا ہوں اللہ اکبر یعنی نبی اپنے ٹیک لگانے کا بدلہ بھی دے رہے ہیں سبحان اللہ کس کے امتی ہو تم جو صرف ایک تنے سے ٹیک لگانے کا بدلہ جنت دے دے اگر تم صرف اس کی سنتوں پر چل پڑو تو وہ تمہیں جنت میں کیا مقام دے دے اللہ اکبر سبحان اللہ یہ فکر ہے کہ اگر تُو چاہے تو میں تجھے جنت بگاڑ دیتا ہوں اور سب لوگ تیرا پھل کھائیں گے یعنی آپ کو زندہ کرنے پر بھی قدرت دی اللہ تعالی نے سبحان اللہ ایک تنے کو زندہ کرنے پر قدرت اللہ نے آپ کو عطا فرمائیے کہ سب تیرا پھل کھائیں گے اور اگر تُو چاہے تو میں تجھے تیری سابقہ حالت پر لوٹا دیتا ہوں جیسا کہ تُو پہلے تھا سو اس نے دنیا پر آخرت کو ترجی دے دی تنے نے دنیا کو آخرت پر ترجی دے دی اور نبی کے وصال کے بعد اس تنے کو حضرت عبی بن کعب اپنے ساتھ لے گئے اور وہ ان کے پاس ہی رہا یہاں تک کہ وہ پرانا ہو گیا اور پھر اسے اسی جگہ دفنایا گیا جہاں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے آج تنہ مہا آرام فرما رہا ہے گویا اسے جندت بھی مل گئی اور اسے دنیا بھی مل گئی کیونکہ ریاض الجنہ میں ہی اس کی تصفیر کی گئی یہ یہ مسندہ امام احمد بن عمبل کی یعنی ہم نے اس حدیث کو مختلف انداز میں پڑھا ہے اور دیکھا ہے لیکن اس میں ایک منظر کشی آپ دیکھیں اس تنے کو مجھ سے تعلق ہو گیا اور جس کا مجھ سے تعلق ہو گیا وہ ایسا ہی ہوگا یہ کتنا بڑا جملہ ہے اس کو اگر محسوس کرے آدمی تو کتنا بڑا جملہ ہے بہرحال پیارا مسلمان ماشاءاللہ آپ شروع کرتے ہیں ہمارے ناتخوہ حضرات یہاں پر تشریف فرمائیں ہمارے حافظ احمد راقادری صاحب نے سب سے پہلے تو آپ سب کو اسلام علیکم اور حافظ احمد راقادری صاحب نے ایک بڑا خوبصورت کلام تیار کیا ہے بچوں کے لئے اور آج اسی سے آغاز کرتے ہیں یہ کلام انہوں نے ریکارڈ بھی کرا دیا ہے اور یوٹیوب پر شاید اپلوڈ بھی ہو گیا ہے اور اس کا لنک بھی ہمیں حافظ احمد راقادری بتا دیں گے پھر ہم اسے انشاءاللہ ایکسپریس پر بھی آپ کے لئے چلائیں گے آپ دیکھ سکیں گے کہ انہوں نے جو کلام ریکارڈ کر آیا ہے وہ کیسا کلام ریکارڈ کر آیا ہے لیکن آپ بسم اللہ کی جیسے ہمیں بتائیں اور لنک بتا دیئے گا کہ وہ لنک کیا ہے تاکہ ہم وہاں سے آپ کی کلام کو اٹھا لیں سب صبح تو راق صاحب ایک سیگمنٹ ایسا جو کہ ہر سال ہوا کرتا تھا بچوں کی روزہ کشائی اس سال چونکہ حالات ایسے نہیں ہیں ہم نہیں کر پا رہے لیکن مس بہت کرتے ہیں اس سیگمنٹ کو اور بچے جس لگن سے روزہ رکھ کر آتے تھے آپ کے پاس کہ آمیر انکل کے پاس جانا ہے وہاں جا کے افطار کرنی ہے ان کے ساتھ تو وہی ایک فکر اور وہی سوچ میں نے اس کلام میں پیش کی ہے میں کچھ اشار آپ کو سناتا ہوں ماہ رمضان کے روزے ہیں جذبہ ہے عبادت کا چھوٹا ہوں اگر تو کیا چھوٹا ہوں اگر تو کیا روزے تو میں رکھوں گا ماہ رمضان کے روزے ہیں جذبہ ہے عبادت کا چھوٹا ہوں اگر تو کیا روزے تو میں رکھوں گا سحری میں بھی جاغوں گا میں نماز بھی پڑھوں گا سحری میں بھی جاغوں گا میں نماز بھی پڑھوں گا توفیق سے اللہ کی روزے تو میں رکھوں گا توفیق سے اللہ کی روزے تو میں رکھوں گا روزے تو میں رکھوں گا نیکی کا مہینہ ہے اوروں کی مدد کرنا نیکی کا مہینہ ہے اوروں کی مدد کرنا ایمانی فریضہ ہے روزے تو میں رکھوں گا ماہ رمضان کے روزے ہیں جذبہ عبادت کا چھوٹا ہوں اگر تو کیا روزے تو میں رکھوں گا روزے تو میں رکھوں گا یہ ماں کے مغابت ہے یہ ماں کے مغابت ہے ہر ایک رکاوٹ کو یہ ماں کے مغابت ہے ہر ایک رکاوٹ کو راہوں سے ہٹاؤں گا روزے تو میں رکھوں گا ماہ رمضان کے روزے ہیں جذبہ عبادت کا چھوٹا ہوں اگر تو کیا روزے تو میں رکھوں گا روزے تو میں رکھوں گا گو بھوک کی شدت ہو گو بھوک کی شدت ہو کھانا ہے نہ پینا ہے گو بھوک کی شدت ہو کھانا ہے نہ پینا ہے اللہ کو منانا ہے اللہ کو منانا ہے روزے تو میں رکھوں گا ماہ رمضان کے روزے ہیں جذبہ عبادت کا چھوٹا ہوں اگر تو کیا چھوٹا ہوں اگر تو کیا روزے تو میں رکھوں گا روزے تو میں رکھوں گا روزے تو میں رکھوں گا یہ جو ویڈیو ہے انشاءاللہ آپ ایکسپریس پر دکھائیں گے اس میں ایک شورٹ ہے کہ بچے جو ہے وہ افتار سے کچھ در پہلے ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں اور ماما ان کو دیکھ لیتی ہیں پھر جب ان کو ڈانٹ پڑتی ہے یا کچھ سمجھاتی ہیں تو اس میں بچے کا بڑا پیار سا ریاکشن ہے جس کو میں نے شیر میں پیش کیا ہے جس طرح اس کو سمجھایا جا رہا ہے تلقین کو سمجھوں گا تلقین کو سمجھوں گا غصے میں نہ آؤں گا بہت اچھی ترگیوب تلقین کو سمجھوں گا غصے میں نہ آؤں گا اب پیار بڑھاؤں گا اب پیار بڑھاؤں گا روزے تو میں رکھوں گا ماہِ رمضان کے روزے ہیں جذبہ ہے عبادت کا چھوٹا ہوں اگر تو کیا روزے تو میں رکھوں گا جو کام آپ کر رہے ہیں ماہِ رمضان میں میں اس کام کی طرف داری اور اس کی اکاسی اس شیر کے اندر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس آنکھ میں آنسوں ہو جس آنکھ میں آنسوں ہو وہ پہنچنے جاؤں گا جس آنکھ میں آنسوں ہو وہ پہنچنے جاؤں گا چہروں کو کھلاؤں گا چہروں کو کھلاؤں گا اپنوں کو ملاؤں گا روزے تو میں رکھوں گا مہِ رمضان کے روزے ہیں جذبہ ہے عبادت کا چھوٹا ہوں اگر تو کیا روزے تو میں رکھوں گا کاتب یہ مہینہ تو یوسف حسین کاتب ماشا اللہ کاتب یہ مہینہ تو کاتب یہ مہینہ تو افضل ہے مہینوں میں ارمان گھ سینوں میں ارمان گھ سینوں میں روزے تو میں رکھوں گا مہِ رمضان کے روزے ہیں جذبہ ہے عبادت کا چھوٹا ہوں اگر تو کیا چھوٹا ہوں اگر تو کیا روزے تو میں رکھوں گا سحری میں بھی جاگوں گا میں نماز بھی پڑھوں گا توفیق سے الزا کی روزے تمہیں رکھوں گا سبحان اللہ سبحان اللہ بھئی کیا کہنے بھئی کیا کہنے اب تو آپ دل چاہے جلدی سے اس کی ویڈیو دیکھ لیں تو آپ مجھے پھر لنک دے دیجئے گا ایک کالر میں ساتھ موجود ہے اسلام علیکم علیکم السلام جنام تو سب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے علم دللہ علم دللہ اچھا میں صرف یہ مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی کہ لوگ جو جاتے ہیں نماز پڑھنے کہ کہتے ہیں مسجدوں میں جو انکرچ کر رہے ہیں جانا کہ نماز پڑھیں اور یہ سارا کچھ کیا یہ مطلب ٹھیک ہے یا پھر آپ کے ساتھ سے what do you think دیکھیں میں اس میں ایک بہت متوازن رائے رکھتا ہو اور چونکہ آپ پرسلی مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو میں اس میں یہ بات سامنے رکھتا ہوں کہ اطبعہ اس وقت کیا کہہ رہے ہیں کیونکہ جو علماء کرام کا فتوہ جو پہلا فتوہ آیا تھا اس فتوے میں واضح طور پر علماء کرام نے کہا تھا کہ طبیبوں کی رائے کے مطابق تو انہوں نے طبیبوں کی رائے کو فوقیت دی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ اطبعہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک خطرناک وائرس ہے اور اس سے انسانی جان کو خطرہ لاکھ ہو سکتا ہے لہٰذا مسجد میں لوگ جائیں لیکن ایک فاصلہ رکھتے ہوئے ماں پر عبادت کریں اور صفائی سترائی کا وہ انتظام ہو اگر مساجد میں ایسا ہو رہا ہے اور مساجد میں صفائی سترائی کا انتظام انہیں سپریے کیا جا رہے ہیں اور ایسا ہو رہا ہے یہ مجھے علم ہے کہ کراچی کی میں سمجھتا ہوں کوئی اسی سے نوے فیصد مساجد ایسی ہے جہاں یہ کام ہو رہا ہے میں آپ کو بڑے دعوے سے بات کر رہا ہوں کیونکہ میں یہاں لوگوں سے ملتا رہتا ہوں مجھے پتہ ہے تو وہاں یہ کام ہو رہے ہیں وہاں پر یہ کلورین کلورائٹ وہاں پر استعمال کیا جا رہا ہے اس کے سپریے ہو رہے ہیں اور اگر اس سپریے کے بعد ایک مخصوص فاصلہ رکھتے ہوئے جماعت میں کرائی جاتی ہے تو مسجد جا رہا ہے یعنی سپر اسٹور آپ جا رہے ہیں باہر کٹ آپ جا رہے ہیں تو مسجد بھی چلیں گے کیا ہو گیا مسجد میں تو آباد رہیں گے سر تو میں ہی جھکانا ہے جھکنا تو اسی در پر ہے اور پھر جب مسجد میں آپ سر جھکائیں گے اور اپنا ماتھا رگڑیں گے تو اللہ تعالیٰ جب دیکھے گا کہ بندہ دیکھو کتنی تکلیفیں اور مشکلات اٹھا کے آ رہے ہیں مسجد چل کے آ رہے ہیں تو یہ میرا ایمان ہے مسجد سے کوئی ڈیتھ ہوگی نہیں یہ میرا ایمان ہے یہ میرے اپنی ایک ذاتی رائے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں جب زوری آتے زندگی کے لیے سٹورز میں جا جا سکتا ہے تو زوری آتے بندگی کے لیے میں نے وہ عرض کیا اگر یہ تمام اور یہ علماء نے ہی یہ ذات کا مقرر کیا ہے کہ صفائی سترائی کہ جو احتیاطی تدابیر جو حکومت نے ایک بیس نکاتی یہ بعد میں ہوئے بیس نکاتی اس سے پہلے جو ایک آپ کو ایک روڈ میپ دیا ہے اس کے تحت اگر آپ نے اپنی مساجد کو مہا پر بیکٹیریا فری کر دیا ہے وائرس فری کر دیا ہے ویسے تو نہیں ہو سکتا ظاہر ہے اور پھر آج تو اب تو ایک ایسے گیٹس آ گئے ہیں میں نے وہ دیکھے جن میں جب واک تھروں گیٹس ہیں جس میں سے کلورین کلورائیڈ اوپر سے نکل رہا ہے سپری ہو رہا ہے میرے خیال دیس انفیکٹ کر رہا ہے محمد صاحب مائک آپ کے پاس اگر رہا ہے جس انفیکٹ کر رہا ہے جی جی انفیکٹنٹ ہے اور انٹی وائرل افیکٹ ہوتا ہے اس کا اور یہ باڈی پہ جو ہے باڈی پہ جو ہے وہ آپ جب گزرتے ہیں ایسے واغ تھروں گیٹس ہیں تو ایکسٹرنلی جو آپ کی باڈی اوپن ایریا ہے بسیکلی وہ آپ کا انفیکٹنٹ ہو جاتا ہے اور انٹی وائرل اس پہ افیکٹ ہوتا ہے وہ ختم کر دیتا ہے اور پھر آپ اندر جاتے ہوئے سینٹائزر یوز کرتے ہیں میں خود بات دیکھا گیا ہوں نماز پڑھنے جمعے کی اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں یہ ویسے بھی کچھ زیادہ عرصے تک یہ چیزیں لوگ ڈاؤن اور سب چیزیں اس لیے نہیں چل سکتی بلکل کہ بارال یہ وائرس ایک ایسا ہے کہ آپ کو باہر نکلنا پڑے گا گھر میں رہتے رہتے بھی یہ وہاں بھی اپنی جگہ بنا لے گا اور آپ کی سانسیں وہی منتقل ہو رہی ہیں ایک دوسرے میں جو آپ گھر میں رہ رہے ہیں ایک ہی کمرے میں ایک ہی گھر میں یا ایک ہی گھر کے چار کمرے بھی ہیں تو اسی محل کے اندر وہی ائر کیونکہ ائر بورڈ نہیں ہے اگر ائر بورڈ ہے تو آپ کو باہر تو نکلنا پڑے گا دروپلٹ انسیکشن بیسیکل ہی ہوتا ہے آچہ فین لگ گئے تو آپ پتہ ہیں شاہ فیصل کولونی میں ان کی مسجد ہوگی ملیر میں جب مسجد ہے تو ملیر کے علاقے میں جن مساجد میں فینز آگئے ہیں جو مساجد اچھے خوشحال پوش علاقے ہیں جن کو تو وہاں تو پتہ نہیں بہتر انتظامات ہیں تو میرا خیال ہے کہ جن کو ظاہرک کے ایک اطبع کی رائے اس کے مطابق وہ نہیں جانا چاہتے ہیں وہ نہ جائیں لیکن جو جانا چاہتے ہیں جو روکے بھی نہیں مطابقہ اس پر روکنا نہیں چاہیے ایک ہمیں ازاد ملک کے شہری ہیں اور ہمیں کسی کو بھی نہیں روکنا چاہیے اگر کوئی مسجد جانا چاہتا ہے اور اگر کوئی اطبع کی رائے پر عمل کرتے ہوئے علماء کی فتوے کی روشنی میں گھر پر نمال پڑھنا چاہتا ہے وہ گھر پر پڑھے اور مفتی منیبور احمان صاحب نے ایک بہت اچھی بات کی مجھے بڑی پسند آئی انہوں نے کہا مولانا فضل احمان صاحب نے کہا مفتی منیبور احمان صاحب نے کہا مفتی تقیر عثمانی صاحب نے کہا کہ ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے وجہ اپنے گھر پر پڑھیں تو اس کی مطلب تلخین انہوں نے یہ کی کہ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ کوشش کریں گے گھر پر پڑھیں اور جو ابھی نوزوان ہیں ادھر ہٹے کٹے ہیں تو وہ ذرا جائیں مسجدوں کو آباد کریں کیا بات ہے مسجد ہے اگر رمضان میں آباد نہ ہوئی تو پھر کب ہوں سباناللہ سباناللہ بڑھ جاتے ہیں بڑھ جاتے ہیں بڑھ جاتے ہیں لیکن لیکن اس میں یہ کوشش ضرور کریں کہ جہاں پر احتیاطی تدابیر نہ ہو اور جہاں وہ یہ محسوس کریں کہ مخصوص فاصلہ نہیں رکھا گیا ہے سوشل ڈسٹنسنگ کو ترجیح نہیں دی گئی ہے تو پھر وہاں پر اپنی رائے کو وہ ریوائز کر لیں اور اب گھر میں نماز کر لیں جی مہین عالم کریمی صاحب بسم اللہ تو سب ذکر مسجد کا بات تمہیں قابط اللہ کی آدھا ہے تو آئیے اسی کا ذکر کرتے ہیں قابے کی رونک قابے کا منظر قابے کی رونک قابے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر سب ملکے کہہ دیں اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تا عمر لکھ دے آنا مقدر تا عمر لکھ دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونک کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر ہم دے خدا سے ترہ زبان کانوں میں رس گھولتی ہے ازانے ہم دے خدا سے ترہ زبان کانوں میں رس گھولتی ہے ازانے بس ایک صدا رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر بس ایک صدا رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر یادا گئی جب اپنی خطائے عشقوں میں ڈھلنے لگی التجائے یادا گئی جب اپنی خطائے عشقوں میں ڈھلنے لگی التجائے رویا میں رویا 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 غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر رویا میں رویا 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 غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے حجر اسود تیلا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اے سنگ اسود حجر اسود نو کسے سوال کیتا حجر اسود نو کسے سوال کیتا europə تیرا رنگ کیوں اے تیرے اندر کھیڑی خوبی ہے تیرے اندر کھیڑی خوبی ہے تیرے کھیڑی خوبی آئے تیرے اندر کھیڑی خوبی ہے تینو ہر کھیڑی چھ من وال آئے تے حجرِ اسود نے موڑ جواب دیتا میری شانوی سب تو آلائے میں نوں ساری دنیا تاں چم دی میں نوں چم گیا کملی والائے بھیجا گئے جلت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے حجرِ اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں کس کو عدب یہ سکھاتے نہیں ہیں کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں کس کو عدب یہ سکھاتے نہیں ہیں کتنے معدب ہے یہ کبوتر اللہ اکبر اللہ اکبر مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے بس مغورت کی اتا چاہتا ہے بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر اللہ اکبر اللہ اکبر سبانہ سبانہ ایک کالر موجود ہے ان کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں کیونکہ بہت ذمہ داری کی یہ پوزیشن ہے اور ایک منصب ہے اور پوری دنیا سن رہی ہوتی ہے تو ابھی جو میں نے ایک بات کہی ایک اور صحابیہ صاحب کے سامنے اس بات کو پیش کر دوں ایک نکتہ یہ بھی اٹھایا جاتا ہے کہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بند ہیں تو پھر دیگر مساجد کیوں کھلی ہوئی ہیں یا ان مساجد میں کیوں عبادت ہو رہی ہے جب وہاں کی حکومت نے بند کر دی ہے تو میں اس میں اس ذنب میں ایک بات آپ کو ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اول تو وہ مساجد بند نہیں ہیں پھر تو اپنے ذہن میں بھی رکھی وہ مساجد کھلی ہوئی ہیں اور وہ اتنی خصوصی مساجد ہیں کہ وہاں پر اجازت کنے چنے لوگوں کو نہیں دی جا سکتی یہ نہیں کیا جا سکتا کہ امت میں سے چند مخصوص افراد کو چن کر ماں پر کہا جائے گا کہ آپ جا کے نماز پڑھ لیں یہ بڑی زیادتی ہو جائے گی لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ چاہے کہ اس کے بندوں میں سے کچھ چنے میں بندے وہاں پر آئیں اللہ تو چاہے گا کہ جس کے دل میں ذوق و شوق و عبادت ہے وہ مسجد حرام میں آئے اور عبادت کرنا شروع کر دیں اور مسجد نوی میں رسول اللہ بھی دیکھیں گے کہ عاشق بھی آئے ہوئے ہیں اور وہ بھی آئے ہوئے ہیں جو عاشق ابھی بننے والے ہیں تو وہ سب کو آنے کی اجازت دیں گے لہٰذا وہاں پر صرف انتظامیہ کے لوگ جا رہے ہیں اب اگر وہ مسجد کھول دیں سب کے لیے تو پھر اس پر سے کتنے لوگوں کو آنے دیں گے سو دو سو پانچ سو چھ سو ہزار دو ہزار تین ہزار دس ہزار نہیں کر سکتے اس لیے کہ اس میں تخصیص ہو جائے گی اس میں آپ فرق کر دیں گے امت میں لہٰذا یہ بند کر دی گئی ہے آئے تو سارے امت ہی آئے نہیں آئے تو پھر کوئی بھی نہ آئے اس لیے یہ اس بنیاد پر اس کو دیکھیں آپ وہ مسجدیں کچھ اور ہیں یہ مسجدیں کچھ اور ہیں ان کا موازنہ مت کیجئے مسجد نوی یا مسجد حرام سے دنیا کی کسی مسجد کا موازنہ نہیں کیا جا سکتے اس لیے اللہ اس کا حبیب یہ نہیں چاہتے کہ کچھ گنے چنے لوگ وہاں جو جا رہے اسے مسجد میں عبادت کو زندہ رکھنے کے لیے جا رہے ہیں جو وہاں کے آئیم اکرام ہیں اور دونوں مسجدوں کے جو امام ہیں یعنی جو حرمین شریفین جن کا نام ہے شیخ عبد الرحمن السدیس ان کی میں نے مہمانداری کیا جب وہ پاکستان تشریف لائے تھے تو میں ان کا وزیر مہمانداری تھا وہ میں ان کے لیے دی رہی ہے کہ مسجد حرام میں اور مسجد نفذی میں کوئی بیس چالیس کے قریب لوگ ہیں جو وہیں پر مہا صفائی سترائی کے لوگ ہیں جو وہاں پر کام کرتے ہیں ان کی ڈیوٹیز ہیں تاکہ وہ مہا پر نماز ادا کرتے رہے اب دیکھئے ان کو کس بات کا جزا ملی ہے جزا ملی ہے وہ روزانہ بیٹھ کر وہاں کا فرش صاف کیا کرتے تھے سبحان اللہ وہ روزانہ بیٹھ کر وہاں کی جالیاں صاف کرتے تھے گھنٹوں گھنٹوں وہ وہاں کے فرش پر جہاں پر زمزم کے چھیٹے پڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بھی صاف کرتے تھے فنائل سے بھی صاف کرتے تھے دھونے کی جزا اللہ نے یہ دی کہ جو آج پوری دنیا نہیں جا سکتی تو وہ وہاں پر نماز پڑھا اللہ ہوگا اس لیے ان کے لیے کھویا جب جب سب کے لیے کھویا تو اس کو اس کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے تو اس لیے کوئی موازنہ اس میں نہیں کہہ جا سکتا مسجد حرام مسجد نفعی کچھ اور ہیں ہم کچھ اور ہیں تو یہ بتا بھی کیا ہے کہ متعلق یہ نات کا کوئی شہر تھا کہ یہ تیرا مقام ہے اسی طرح سے مجھے یاد ابھی نہیں آرہا مقامات کی بات ہے تو یہ بڑے مقامات ہیں ان کی احمد کچھ اور ہے کالر موجود ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم سلام علیکم ہمیں بھائی بھول رہے ہیں جی بات کرو ہمیں بھائی میں آپ کی بہت بڑی فائنو دو ہزار سولہ سے جی بڑے شکریہ بہت میرے بھائی جی تو میں بتا نہیں سکتی میں اتنی ایک سائیٹی جو ہی رہیوں سے میری خارٹ بھی بڑی تیز ہوئی ہے میرے گلے میں لگتا ہے ایسے لگتا ہے دل آگیا بولانی جا نہیں نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس ماہ مبارک کی برکتیں سمیٹنی کی توفیق عطا فرمائے بہت بہت شکریہ آپ کو اللہ بہت ساری جنگی سے آپ دو ہزار سولہ سے جس سٹیشن پر جاتے ہیں ہم اسی سٹیشن پر بھی کسی کی آتے ہیں یہ بڑی محبت آپ کی بڑی محبت یہ بس آپ سب کا پیار ہیں آپ سب کی دعائیں ہیں اور انہی محبت اور زندہ رکھا ہے آپ کے لیے ایک شیئر ہے بولوں گی جی شیئر سلوہ نہیں بول سلوہ میں آپ کو اتنا ہوتا دوں گی آگر ساری زنیا بھی آپ کی مخالف ہو جائے لیکن اللہ نہ چاہے تو آپ کو کوئی کس بجائیں بے شک بے شک بے شک اور دوسری بات ہوں گی میرے آپ کے پاس میرا ہے پیارا سا شہزادہ سب بہتا ہوں شہزادے تو یہاں پر سب بیٹھے ہوئے جتنے ناتخواں سب شہزادے ہیں کون سوالہ شہزادہ شہزادے ہیں پوری دنیا کو گھٹھا کر لینا میں کہتی ہوں پوری دنیا کے شہزادے گھٹھا کر لینا ان میں سچو نہ ہوا میرا بھی ہی رہے بھئی میں نے تو اس شہزادے کو اپنے ساتھ اس لیے بھی رکھاوا ہے ساری دنیا دیکھ لے کون کہتا ہے میرے ساتھ احمد رضا قادری نہیں بے شک بے شک میں تو اصل میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے یعنی نفس مضمون یہ ہے کہ میں نے بنفس نفیس احمد رضا کو اپنے ساتھ رکھے بتایا یہ ہے کہ احمد رضا میرے ساتھ ہے اور میں احمد رضا کی ساتھ ہوں اور احمد رضا سے میں محبت کرتا ہوں اور احمد رضا مجھ سے محبت کرتا ہے تو یہ اب سمجھنے والے سمجھ لیں کہ میں کس احمد رضا کی بات کرتا ہوں تو یہ با عشق کی باتیں ہوتی ہیں عشق والے عشق والی باتیں کرنا جانتے ہیں ایک وقفہ لیتے ہیں وقف قبار حضرت ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ